بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل جھنگ رانگ تو میں انصر خان بلوچان آج کل تو انہوں پتہ ہے کہ جرنل الیکشن قریب ہے اور جرنل الیکشن دیا والے نال مختلف جگہ تے سیاسی سرگرمیاں بڑیاں روشتے ہیں مختلف جگہ تے جل سے جلوس بھی ہو رہے ہیں آج میرے نال موجود ہیں محترم جناب غلام غازی خان سیال صاحب حلکہ پی پی ہیک سو تری اور حلکہ اینے ہیک سو دس دی سیاسہ دے ویچے انہوں دا ایک بہت نام ہے ایک بہت مقام ہے غلام غازی خان سیال صاحب دنال گفتگو کر دے ہیں اور آج کل دی جڑی کرنٹ پولٹیکل سیچویشن ہے اس حوالے دنال انہوں دنال گفتگو کر دے ہیں پڑا شمار انہوں لوگوں نے بیچے جدو پی ٹی آئی نو کوئی بھی نہیں جاندہ ڈسٹرک جھانگ دے بیچے تس ہی وہ وید شخصیت ہے جنہوں نے پی ٹی آئی دا جو میرا نظریہ ہے پی ٹی آئی دنال اصل جڑا ووٹ ہے او امنید ہوندہ ہے جس عمران خان نو بس ہی تو بچانا ہے میں او نظریہ میں واقعی جنگ دے بچ پہلا شخصا ہوں جس عمران خان دا علم بلند کی تا لیکن اے حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نائل انسان نو ٹکٹ دیتا جدنا رانہ شعباز ہے تو صاحب ایک لو کہ اس ایم پی اے بڑا انتوباد سوائے لوڑ گسور دے اس کو اسیاست نہیں کیتی اور او دا فرک اے پی آئی کی اس پی ٹی آئی نو بدنام کیتا ہے میرا خان صاحب تے پہلا سوال آئی جدو ٹکٹ دے حوال انہال گفتگو ہوئی ہے کہ خان صاحب تو آڑا تہک کے ماتوے اور تو سو ہر جگہ تے کرپشن دی گل کر دیو رانہ شعباز او کرپٹ ایم پی اے رہا ہے کہ دیس پانچ سو روپے بھی کسے بدے پڑواری کو نہیں چھوڑیا گل نظریہ دیئے اسا عمران خان صاحب نو ایمن اے لی صورت اچھ ان وزیر اعظم بنانا انشاءاللہ اور اس نے میڈٹ ہویاں اور او دی شخصیت جڑی کسے بدہ امیر سلطان صاحب اس سسٹم بھی شفٹ ٹان دین انہ صحبتوں بھی برداشت کی تین اور تسی انشاءاللہ ویکھ لیس ہو کہ ساڑی تھانہ امیر پر سیال دی جڑی لیڈ ہے امیر آباد سیال دی اس نیل رانہ نو اتنی اصدی سائیں کہ اس تھانہ دی لیڈ سن کے ہی ہوگا نہ آسکتی انشاءاللہ اچھا تسی سار جی ایک نظریاتی انسان ہو تسی عمران خان دے نظریہ دن آل کھلوتے تسی ویکھیا کہ رانہ شعباز صاحب کرپشن کر رہن ادنوں سر تسی کیوں نہیں اس کرپشن دے خلاب بولے جدوں اقتدار ختم ہویا انہ دا اس سارا سسٹم بنیا اس تو بعد ہی تو انہوں کیوں پتہ لگا کہ رانہ صاحب دے کرپشن کر دے بڑا اچھا اور اہم سوال ہے جا تو سا کیتا ہے سیبتہ دا امیر سلطان صاحب جھوٹے انسان نہیں وادے اندہ پکا اور سچا انسان ہے اور تشریف لائے اندے پین انہ پبلک دے سا میں تسی سوال کریا ہے کہ رانہ شعباز دے خلاف حلقہ پی پی ایک سو تری دے ویچ غلام غازی ہو شخصے جسو دے اقتدار دے پیک تے تن سال پہلے انہوں چھوڑ دی تاییو دے کرپشن دی وجہ تو تسی ہے سوال میں تو انہوں نے سکھایا نہیں انہوں نے کر سک دیو کہ میں انہوں دے اروج دی ساس دیچ انہ دنال میرا اسی صلاح خراب ہو گیا وجہ کرپشن ہے سر جی اسیم ایک ہے کہ جڑے الیکشن ہوندہ وہ تو پینل نال ہوندہ ہے تسی ہیک طرف پی ٹی آئی دے امیدوار محترم جناب بریسٹر امیر سلطان صاحب سپورٹ کر رہے ہو دوسری طرف ایڈ دا سپارٹ نون لیگ دے امیدوار محترم جناب امیر عباس یال صاحب نے بھی سپورٹ کر رہے ہو سانو انجل لگ رہی ہے کہ تواڑی جڑیاں دو بیڑیاں تلتن جنہی جس بندے دیاں دو بیڑی تلتن میں سارا ہوتاں دہاں نہیں جاندہ میری جان بھائی انصر عباس گلے کہ ایسا ہیں بیکھ رہے ہیں کہ علاقے دی ترقی جڑی ہے او کس طرح ہو سکتی ہے نجف عباس سیال تحصیل بڑھوائی کیا تُسا ایک ریڈٹروں دین دے ہو ساڑھا نظریہ ہے کہ عوام دا رنش عباس نے سوائے کرپشن دی کچھ نہیں کیتا اس عوام دا کب نہیں کیتا ایسا اپنے علاقے لوگاں وزتے انہوں دی محبت وزتے علاقے دی ترقی وزتے میں کر رہے ہیں کہ او بھی الیکشن جیتے اور سیبزدہ امیر سلطان صاحب بھی انشاءاللہ تُسی پورے علاقے دا ماشاءاللہ سروی کر لو ہکہی آواز ہے کہ سیبزدہ امیر سلطان اور امیر عباسیہ سار جی تُسی آپ نے پورے پینل نو کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں تُسی پینل نو ترود کیوں سپورٹ کر رہے ہیں میں کوئی پینل نو نہیں ترود رہا میں سیبزدہ امیر سلطان صاحب نو میں پی ٹی آئی نو تین سال پہلے جدوں کے انہوں دی حکومت آئی میں ادھا انہوں نے اگل کیتی آئی کہ ساڑھا علاقے دا کرنے ڈیڑھ بدلو او کرپٹیں اس علاقے دی ترقی نہیں کیتی اس جس جگہ دے بھی بکھے پوری تسیل اچ کہ اتھے پی ٹی آئی دا کوئی نمیندہ ہے اتھے پی ٹی آئی دی بستی ہے یا پی ٹی آئی دا لوگن اس انہوں نے پسے پسٹ پایا ہے اس واسطے میرا اتھے پی ٹی آئی نو خراب کیتا ہے او تدعویٰ کردنے کے میں چھے عرب روپے دی ترقیاتی کام کروین تسیل نو مادل بناوا دیتے تو سیہا دے انہوں نے کرپشن کیتے تو سام بھائی جن سارے تسیلیں پھیدے رہ جاتے ہو میرا بھائی کدھا ہی وکھاؤ اے صرف خواب اور خواب ہے جو انہوں نے وکھایا ہے ساڑھے بس سے تو کوئی ترقی نہیں ہوئی اگر ترقی ہوئی ہے تو دے بھائی رانہ امتحاص ترقی کیتی ہے کوئی ایک آم جی گٹی دے چڑھ دے مدی ہاں انہوں نے کردی ترقی ہوئی ہے خات بلیک بھی کیے اتھے لوگان دی جیبانو پڑھے آگیا ہے اے ترقی ضرور ہوئی ہے خاتے سار جی ہونو بھی کوئی نہیں ملنی لوگانو وہ بھی بھائی بلیک ملنی پہ یہ کوئی ایسا سانو نظر تھا نہیں آریا کہ رانہ صاحب گئے ہو میں روست بعد وہ جیڑی چیز نہیں ملنی لوگانو ملن لگ گئی ہوئی خاتے ہونو بھی نہیں ملنی لوگانو بھائی بھائی انسر آباز انشاءاللہ ساری یہ کوشش ہے اصلا پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ عوامی سطح تھے سہب زادہ امیر سلطان صاحب دی پذیر آئی ہوئے وہ ایک اچھا انسان ہے اچھی سوچ دا بندہ ہے رانہ دال میلا اختلاف صرف او دی کرپشن دی وجہ توئے اور اس جیڑی ایک ٹیم بڑھائی ہے اس ساری کرپ ٹیم ہے اصلا انہوں ووڑ دیتا ہے ایک باری چیک کیتا ہے اس علاقے باستی کچھ نہیں کیتا اصلا ان چانے آئے کہ ایک ایسی ٹیم بڑھیں اللہ دی ذات انہوں فتح دے وے سہب زادہ امیر سلطان صاحب کامیاب ہوئے اور اس طرح امیر آباز کامیاب ہوئے دونوں بھائی مل کے علاقے دی ترقی کریں میرا اور اندرہ ہور کے اختلاف ہو سکتا ہے بھائی جان ایک قبل از وقت سوال ہے میں سیاست تقریباً چار الیکشن خود لڑے ہیں میں کوئی اٹھاویس سال توں اس سیاست تے چاہاں اس سوال امیر سلطان صاحب تے بڑھن دا ہے اصلا ان دی امداد کر رہے ہیں انہوں دے نال ہیں امیر آباز دے نال ہیں ایک قبل از وقت سوال ہے اے تو سوال میرا سوال ادھا کر رہا ہے جلدہ او کوئی ایسا کریں میں سوال سر اس وجہ تو کر رہے ہیں کیونکہ تس ہی ایک نظریاتی کار کون ہو امران خان صاحب دے اور لوگ امیر آباز صاحب نے سپورٹ ہی اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ او امران خان دے نظریہ دے نال کھلو تن اگر او نظریہ اگر ختم کر دے دن تے لوگوں دا بھی تسا ریاکشن آمنا پھر باہ جانے میں مر ارز کر رہا ہاں کہ ایک قبل از وقت سوال ہے کل کیوں سنگھ تسا اور میرے کوئی دے جواب نہیں اے ہر چیز اللہ ایک قدرت ایک قدرت دے طرف ہوں کل دا جواب غلام غازی خانت نہیں دے سکتا بائین سر دوسوی ما شاء اللہ نہیں دے سکتے کل دا نہیں پتا جو کل ہو سنگھ اس کے بارے سب کچھ ہر چیز پتا لائے جیسی او جواب خود انشاء اللہ امیر سلطان صاحب او جواب جیسی نسید حکومت نے دفعہ ایک سو چورتہالی بھی لا دیتا ہے کوئی سیاسی سرگرمیاں تے بھی استعصر ہو سی میرا خیال ہے سیاسی سرگرمیاں ان کھل کے آگئی ہیں جیسے ساڑے کینڈیٹ ہیں جو ازاز حقیقتیں لڑ رہے ہیں انہوں نے پوری اجازتیں کمپین کرن دی اس طرح ریزالٹ ہے کہ آج جمعیر سلطان صاحب کھلیا کر رہے ہیں لیکن میں سمجھنا کہ جیسے ظلم ہوئے عوام ظلم دی ہمیشہ خلاف ہون دی مظلوم دی امداد کرنا اے حق کے مظلوم دی آواز جڑی ہے اوہ ہمیشہ ایسا مظلوم دینا رہے ہیں اس طرح واقعی کربلا ویکھ لو کہ اس ٹائم بظاہر لوگ زیادہ حق پسیان لیکن آج فتح کس دی ہوئی حق ساج دی ہوئی ہے مولا حسین دی فتح ہوئی اور آج تک قیم الدین ہے اور آسی انشاءاللہ بہت شکریہ سر تسیہیں آئی ساڑے یوٹیوب چینل جنگ رنگ نو ٹائم دیتا ہے انصر خان بلوش نو جنگ رنگ نو اجازت دیو اپنا بہن سرا خیال رکھو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات